نہ ہے اس میں کوئی شما نہیں کہ آج ہم حکومت میں ہیں لیکن جن حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی اس سے آپ کو باخبر ہونا بڑا ضروری ہے مسلم لیگ نون نے ان مشکلات کا سامنا کیا ملک کو استحقام دینے کی کوشش کر رہی ہے یقیناً اس کی ایک سیاسی قیمت ہے اور ہم نے الیکشن کی کیمپین میں جو ہمارے ووٹر ہیں اور یہاں راوتپنڈی سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی رہی ہے جب بھی ازاد الیکشن ہو جب بھی دھاندلی ہوئی ہے تو ریزلٹ کچھ اور آیا ہے لیکن ہم کی امید ہے کہ اگلے جائے صبحی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی آپ کی آپ کی محنت سے ہوگی آپ حضرات نے محنت کرنی ہے اور جو ہمارے بھائی کسی ویسے مایوس ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا ہے آج ہم نے یہ تہہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے ہم نے اپنے حلقوں کے اندر صحیح امیدوار دینے ہیں اور ہم نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پورے رالپنڈی ڈیویزن سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کرنا ہے میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں بریم بی بی آئی ہے آپ نے ان کو عزت بخشی ہے اور یہ جلسہ صرف اپنی تعداد کے حوالے سے نہیں یہ جوش کے حوالے سے منفرد ہے کہ یہاں پر اللہ کے قرم سے وہ لوگ آئے ہیں جو مل کر انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا بہت شکریہ